ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں نوراتری کے آپ سبھی کو دھیر کا ساری شب کام نہ آئے ہیپی نوراتری اور یہ دیکھیں کیوٹی پائی پیاری سی کنیا ہے میرے گھر میں ان کو میں نے لگا تک تین سال سے بلا رہی ہوں ابھی آ رہی ہوں مطلب تین سال کیا تھا تو بہت چھوٹی تھی تین سال پہلی یہ پر یہ کہیں نہیں جاتی تھی اس سال سے یہ آنا سلوکی ہے چھوٹی والی باقی ہی تو ساری کنیا ہماری آنٹ ہی تھی اور سب ہمارے اگل بگل گئی ہی ہے یہ سب دھیرے کنیا ہے چھوٹی والی کنیا ہم دے ہو جائیں گے ہی چھوٹی والی کنیا ہے چھوٹی اور یہ فورا ہے چھوٹی سال سے یہ بہت چھوٹی ہے کریں نہیں ٹھوٹی اور پھر نہیں ہمارے ہیں اس کو نہیں لگ گھانے انا پرکت روگی ہے آج آپ پرکت ہو گیا سامان دیں گی پھٹا پھٹا پھٹ کر دیں بچاری لیٹ ہو رہی ہوں یہاں پہ میں کر رہی ہوں ٹیک اور میرا چھوٹا بیٹا آنے میں سرما رہا ہے کنیاوں کے بیچ میں بیٹھ کے کھانے میں تو اس کو میں جب دستی بولی ہوں تب پھر آکی یہ بیٹھ گیا ہے میرے پیچھے وہ بھی چھپ کے ویسے تو ان کے ساتھ ہی کھیلتا ہے پر جب کنیا کھانے کی باری آتی ہے تو بولتا ہے میں نہیں بیٹھوں گا دیدی لوگوں کے ساتھ میں تو میں ہنس رہی ہوں کہ جب جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے دوسرے گھر سے لینے جاتے ہیں آپ تو میرے گھر میں ہو تب بھی نہیں بیٹھ رہے ہو بول رہا بھائیہ کو بیٹھا لو اور ساری کنیاوں بھی یہی بول ہیں اب ہم لوگ بڑے ہو جائیں گے تو کنیا کھانے نہیں آئیں گے وہ بھی سرمانے لگتی ہیں بول رہی تھی سکس میجر سے بنت میں پہنچ جائیں گے تو نہیں آئیں گے یہ میری کیوٹی پائی چھوٹی سی کنیا تو میں ہنس رہی ہی ہے کہ دن کا ٹرین چلے گا بیٹا میرا دوٹھ گیا ہے میں لگا رہی ہی میں جنگرن پھول اور نزالات کر دیا ہے اگار ہی مہاور جو کوئی کو بہت ہی پیار ہے کیونکہ یہاں سہر میں بہت سے لوگ آلتہ جانتے ہیں مہاور نہیں جانتے ہیں اور آلتہ بھی بہت ہی کم لگاتے ہیں لوگ یہاں تو سب فیسنیول رہتے ہیں اس کو بہت ہی بو مانتے ہیں کہ پرانے ریتی ریواج کا ہے مہاور لیکن نہیں جب کرنے آپ اوزن کرو تو مہاور جرور لگانا چاہیے میں ہمیسہ لگاتی ہوں یہ بول ہیں آٹی لگا دو میرا ڈانس کا بھی ہے پروگرام تو میں وہاں جاؤں گی اور یہ بول نہیں نہیں میرے نہیں لگانا تو میں بس کھالین کے میں نے ایک بندی لگائی ہے سگون کے لیے اور اور میں بتا دوں اور کنیا کھلانے کے بعد بھی دو کنیایں آئیں ہوئی تھی کہ میرے کو مہاور لگا دو مہاور ان کو اتنا پسند تھا اور یہاں پر ہمارے ہاں نا جو کنیایں آتی ہیں وہ اپنے پیٹ لے کے آتی ہیں کیونکہ وہ کھاتی نہیں ہے کتنا بھی بولو کتنا بھی پریس کرو نا وہ کھاتی نہیں ہے ہمارے گھر میں ایک دو بائٹ کھا لیں لیکن وہ اپنی پیٹ لے کے چلی جاتی ہیں اور گھر میں رکھ کے دوسری پیٹ اٹھائیں گے اور دوسرے کے گھر میں جائیں گی ایسا کرتی ہیں ہر سال تو میں ٹیفین دیتی تھی مطلب ٹیفین میں سب چیز پیک کر کے دے دیتی تھی کنیاوں کو پوزہ کیا پوزہ کرنے کا ٹیفین ہی دے دیتی تھی پکڑا دیتی فل فروٹ جو بھی دکچینہ دیا تو تو وہ تھوڑا سا مدب جھونٹھا کر دیتی تھی میں بہت ہی تھی کھاؤ نہیں کھانا چاہیے تو تھوڑا سا جھونٹھا بس کر دیتی تھی تو اس سال میں نہیں ٹیفین نہیں مگائی کساتھ کنیا میرے گھر میں آکے کھائیں پر نہیں ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ آنٹی جلدی سے نا دوسرے گھر میں بھی جانا ہے اور سچ میں یہاں گٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو کتنا ٹائم لگا رہے ویسے بولنے لگتی ہیں اور یہاں تو کنیا کی ٹولی چلتی ہے جو ہوتا نا جھونڈ کا جھونڈ ایسی نکلتی ہیں کنیا یہ ایک ساتھ میں اور یہ پھر ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو بھی لگتا ہے نہیں چلو اس گھر سے دوسرے گھر میں بھی جانا چاہیے اور اپنے آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہ گفت ملا ہے وہاں پر یہ چیز ملے گا ایسے بولتی ہیں اور یہ دیکھئے تو میں انگی کی پلیٹ میں ان کو دی ہوں اور وہ نہیں ہوتا کہ مطبعہ لکسی ان کو بٹھا کے خلاف ساری بیٹھی میں بول رہی ہوں تھوڑا سا کھا وہ لی نہیں آنٹی بس پیٹ بھرا ہے اور گھر سے کچھ کھا کے نہیں آتی تب بھی ایسے بولتی پیٹ بھرا ہے تو کسی نے تھوڑا سا پرساد کھایا تو کسی نے فروٹس لے لیا تو کسی نے تھوڑا سا حلوہ چنہ لے لیا اور میں پرساد میں حلوہ چنہ اور پوڑی فروٹس ناریل یہی جو ہوتا ہے سب میں نے بنا ہے پہل ہمارے گاہ میں تو چنے نہیں بن دے تھے میں تو یہیں یہاں کے بنانا جانی ہوئی چنے کا پرساد کھلاتے ہیں سو میں بھی اب کھلانے لگی ہوں جب سے یہاں رہنے لگی تو اب میں گھر اگر گاؤں اپنے جاتی ہیں تو وہاں بھی چنے کا پرساد ہی کھلاتی ہوں پھر میں اپنے دونوں بچوں کو بھی ٹھالی ہوں ساتھ میں تو بول رہا تھا ممی آپ بول رہے تھے کنیائیں میرا کاؤنٹ نہیں ہوگا تو میں نے بولا کوئی بات نہیں آپ پیٹ جاؤ آپ کا کنیاؤں میں نہیں ہوگا لنگو میں کاؤنٹ ہوگا میری ممی جب کھلا دی تھی نا تو بچوں کو لڑکوں کو بھی کھلا دی تھی وہ دی تھی وہ بجرنگ بلی کے آنس ہوتے ہیں تو ان کو بھی کھلانا چاہیے جب اپنے گھر میں نہیں ہوتے تو دوسرے کے گھر سے بلا کھلانا چاہیے اور ایک میری کنیاؤں بولی کہ میں سوپے پہ بیٹھ کے کھاؤں گی تو میں نے بولا کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جاؤں سوپے پہ ہی بیٹھ کے کھالو تو وہ اوپر بیٹھ گئی ہیں اور ساری کنیاؤں آپس میں اپنے پڑھائی کی بات کرنے لگیں کتنا آیا ریجلٹ آیا تھا نا سبھی کبھی تو سب کتنا آیا کس کا کتنا آیا آیا سو کنیاؤں پوزن میرا ہو گیا ہے اور کنیاؤں میری کھالی ہیں ہو گئی ہیں ریڈی اب یہ دوسرے کے گھر میں سوپ ٹرینڈ ہو گیا ہے میرا کنیاؤں پوزن یہ ہی لنگگور بیٹھے ہوئی ہیں میرے اور اب کنیاؤں چلی گئی ہی گھر سو ہم کرتے ہیں اپنے گھر کا گھر والوں کو دیتے ہیں ساتھ بچوں کو سبھی کو اور میری بیڈیو آپ کو پسند آئی ہو گی تو پلیس لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا جو نیو ہے وہ سسکرائب کرنا سسکرائب کر دیجی آپ کیجئے کیونکہ ایک سسکرائب کرنے سے کچھ نہیں گھڑتا آپ کی جیب سے پیسے میرے جیب میں آئیں گے نہ میرے جیب کے پیسے آپ کے جیب میں جائیں گے پلیس اور آپ لوگوں کا پیار ہی ہمیں ملے گا کچھ ہم آپ لوگوں سے سکھیں گے کچھ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے سو ایسے ہی ہم لوگوں کی فیملی آگے بڑھتی رہے گی اور ہم سبھی ایک دوسرے سے ایسے جڑے رہیں گے سو پرنٹس پلیس جو بھی نئے ہمارا ویڈیو دیکھیں گے وہ پلیس سسکرائب کر دیں اور سسکرائب ہی تو کرنا یار ایک بٹن تو دوانا دن بھر موائل میں ہم لوگ کھیل دے کھل دے پتہ نہیں کتنی بار کلک کرتے ہیں سو ہم ایک کلک کر دیں گے تو ایک کلک کر دیں گے تو کچھ برا نہیں ہونے والا تو کچھ برا نہیں ہوگا کسی کا سب کا بھلائی بھگوان کرے گا ہم دوسرے کا سوچیں گے بھلا تو بھگوان ہمارا سوچے گا بھلا اور اسی کے ساتھ ویڈیو بلوگ کرتے ہیں انڈ اور چلتے ہیں تھوڑا سا کچھ بچوں کو بھی دیتے ہیں پرساب اگر آپ اور ہمارا بھی کلک کا فاشت ہاتھ و برد کھولتے ہیں ہم نے تو کھلیا ہاں آپ کھلیے پاپا ہے بھی سو فرنس پلیس 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 چاہتا سسکرائب کریں سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تینکیو